ہلو نمشکار دوستو آج کی ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے پالک کھانے کے فائدے مطلب بیجیٹیبل کی بات کریں گے ہری سفجد کے پالک اس کو ہم انگلیش میں سپائن ایچ بھی بولتے ہیں تو اس کا سب سے پہلا جو فائدہ ہے یہ ہمارا ہائپر ٹینچنلی لوگوں کو بی پی ہائی رہتا ہے اگر وہ ریگلر اس کو کھا رہے ہیں جیسے کہ اب سردیوں کا موسمہ اگر وہ ریگلر لے رہے ہیں تو ان کو بہت سارا فائدہ رہے گا اب جن کی آنکھوں کی نظر کم ہیں ان کے لیے بہت فائدہ رہے گا یہ سکین میں گلو بھی لاتا ہے اگر ہم ریگلر سردیوں میں پالک کھا رہے ہیں ہفتے میں دو تین بار تو سکین میں بڑا گلو آئے گا اب جن میں ایچ بی کی کمی ہے تو ان میں ایچ بی کی کمی پوری ہوئے گی اس میں آئرن ہونے کے کاران انیمیا کی بھی کمی پوری کرے گا اب یہ کینسر جیسی بیماری کو ہونے سے بھی روکے گا سکین میں کینسر جیسی بیماری سیل کے خلاف لے گا اب جن لوگوں کو بلڈ شوگر ہے جانی کی مدو میں ہے جو ڈیاویٹی سے جوند رہے ہیں تو وہ بھی یہ ریگلر لے سکتے ہیں ان کے لیے بلکل بھی خراب نہیں ہے اب پالک میں بیٹامین سی ہونے کے کاران جی ہماری بون گروہ بڑے اچھے سے کرتا ہے اس لیے آپ بچوں کو بھی کھلائیں ان کی آنکھوں کے لیے بھی اچھا رہے گا اور بون گروہ بھی ان کی اچھی رہے گی اب جو لوگ اپنا بیٹ کم کر رہے ہیں تو ان کے لیے بڑے اچھا رہے گا یہ پالک کی سبجی آپ روز ریگلر لے سکتے ہو مکھی کی روٹی کے ساتھ بھی لے سکتے ہو آپ سیمپل روٹی کے ساتھ بھی لے سکتے ہو بیچ میں مکھن ڈال کے بھی لے سکتے ہو اگر آپ بنجاب جیسے علاقوں میں ہیں تو آپ کو مکھن حریانہ میں بھی مکھن فون ملتا ہے تو وہاں سے بھی آپ مکھن ڈال کے لے سکتے ہو اگر آپ سوبہ کے ٹائم پالک جیسے ساگ سرچوں کا ساگ لیتے ہو تو آپ کے شر کو یہ پورے دن تک یہ چوست اور فرتیلہ رکھے گا ہمارے برین کو بھی یہ بوسٹ اپ رکھتا ہے ہماری امیونیٹی کو بھی یہ سٹرانگ رکھتا ہے اب جن لوگوں کو پیمپلز ہوتے ہیں جا ایک نے بول سکتے ہیں جن کو ہوتے ہیں اگر وہ پالک کی سبجی ریگلر سدیوں میں لے رہے ہیں تو ان کو پیمپلز بھی نہیں ہوں گے اور جو اس کی سب سے اچھی پروپرٹی یہ ہے کہ یہ اینٹی ایجنگ پروپرٹی ہوتی ہے اس کے اندر مطلب آپ کو رینکلز بھی نہیں پڑھنے دیتا کیونکہ آپ کو یہ گلو دیتا ہے رینکلز بھی یہ ہٹائے گا اور آپ کی سکن بھی گلو کرے گی آپ کو آئی ہوپ کی اچھا لگا آئے گا پالک کے فائدہ سن کے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہے لائپ کریں سبسکرائب کریں اور شیئر جرور کریں جائے نہیں